موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کشمیر توجہ چاہتا ہے میں ہوں آپ کا مذبان ایس ایم ارفانتہ ہے سامین و ناظرین سلسلہ وار مختلف حلقاجات کے حوالہ سے ہم کشمیر کی آمدہ انتخابات وہاں پر جو لوگوں کو عوامی مسائل ہیں اور پھر حکومتی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں حلقہ نمبر پانچ پنچ چار تین اور اس کے بعد جو ہے آج ہمارا بڑا ہی تاریخی جو حلقہ ہے سدنوتی ون کے حوالے سے جو ہے آج ہم ساری رودات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے بڑے امپورٹنڈ مہمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس حلقے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر بہت بڑی جو ہے قداور شخصیت بابا پنچ جن کو کہا جاتا ہے کرنل خان محمد خان صاحب ان کا تعلق بھی اس حلقے سے جو ہے وہ رہا اس کے ساتھ ان کے صاحبزادے کرنل نکی خان اور پھر موجودہ دور کے اندر ان کے پوتے جو ہیں کرنل نکی خان کے جو بیٹے ہیں صاحبزادے ڈاکٹر محمد نجیب نکی جو ہیں وہ سب کر رہے ہیں ایز ای ایم ایل ای ممبر لیجسلیٹیو اسمبلی کے طور پر وزیر خزانہ اور وزیر صحت کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں گزشتہ تقریباً پانچ دفعہ جو ہے وہ ایم ایل اے یہاں سے ہو چکے ہیں بن چکے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ وہاں پر مقامی کیا مسائل ہیں عوام کو کیا مسائب ہیں کیا مشکلات ہیں اور ان کے حوالے سے جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں وہاں پر پرومینٹ جو ہے پاکستان پیپس پارٹی مسلم کانفرنس اور پھر حالیہ انتخابات کے اندر ٹونٹی سکسٹین کی ہم بات کریں تو وہاں پر جو ہے پی ایم ایل این نے جو ہے وہ پوزیشن حاصل کی ہے پورے ازاد کشمیر کے اندر پی ایم ایل این کی جو پوزیشن ہے بڑی مستحکم رہی ہے تقریباً تیس سے کتیس سیٹیں جو ہے انہوں نے حاصل کی اور بڑی مجارٹی کے ساتھ جو ہے وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ ترتیب دی گئی تو آمدہ جو انتخابات ہیں جولائی کے اندر یہ ٹنیور ختم ہو جائے گا پانچ سال مکمل ہو جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون ازاد کشمیر کی حکومت کو اس کے بعد ایک مزید جو ہے وہ تفدیلی دکھائی دے رہی ہے ازاد کشمیر کی فضاء کے اندر وہاں پر سیاسی محول کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے یہ سیکنڈ دفعہ جو ہے وہ الیکشن کے اندر پاٹیسپیٹ کر رہی ہے پہلے ان کی تقریباً جو ہے وہ دو تقریباً سیٹیں انہوں نے حاصل کی لیکن آندہ انتخابات کے اندر آپ کو پتا ہے آپ کے علم کے اندر ہے کہ جہاں پر ازاد کشمیر کے ٹوٹل جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے فورٹی ون سیٹیں تھی ابھی جو ہے مزید چار سیٹیں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں فورٹی فائیو جو ہے وہ ٹوٹل کل تعداد ہے سیٹوں کی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو الیکشن آمدہ اور اس میں جیتے ہیں اس کے بعد سیناریو جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھی تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے میں اپنے موزد مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ سدنوتی سے پلندری سے سردار واجد بین آرف صاحب موجود ہیں جو کہ صدر ہیں آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس یوت ونگ کے میں واجد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ساتھ مولانا ممتاز حسین صاحب موجود ہیں برطانیہ سے جن کا تعلق جو ہے جمعیت علماء اسلام سے ہے میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ پولٹیکل اینلسٹ ہیں سیاسی امائدین کے اندر شامل ہیں سردار جنید الطاف صاحب جن کا تعلق جو ہے صدرورتی ہلکہ نمبر ون سے ہے ان کو میں آپ کو بھی جو ہے جناب خوش آمدید کہتا ہوں بلا تخیر جو ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے ممتاز حسین صاحب آپ سے کروں گا گزشتہ دنوں جو ہے آپ کا وہاں پر جانا بھی ہوا جمعیت علماء اسلام کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں سید یوسف صاحب جو ہے وہ رن ایل اف کے طور پر جو ہے ڈاکٹر نجیب نکی کے انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ کنٹسٹ کیا ٹونٹسٹین کے اندر الیکشن لیکن وہ کسی طرح کامیاب نہیں ہو پائے تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پر عوامی کیا مسائل آپ کو دکھائی دیئے کوئی تبدیلی دکھائی دی بہتری کا جو ہے وہ اثار آپ کو وہاں پر دکھائی دیئے کیا زمینی حقائق ہیں گرونڈ ریالٹی کیا ہے اس سے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو سامین و ناظرین کو اگاہ کی دیئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے طائر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی وساطت سے آپ کے پینل کے جو میرے معزز برادران عزیزم جنید التاف صاحب اور برادر عزیز واجد صاحب اور آپ کے ناظرین سامین کو مسنون سلام ہو سب سے پہلے آزاد کشمیر کی آزادی میں زلہ سدنوتی کے عوام کا بہت قلیدی کردار رہا ہے اسی بنا پر شاید آزاد حکومت جب قائم ہوئی تو سب سے پہلے جو دار الحکومت قائم کیا گیا وہ میری ہی یونین کانسل جس سے میرا تعلق ہے اسی کا ایک علاقہ ہے جنجا لیل اس مقام پر بنایا گیا سندرنتی کے عوام کے ساتھ تو پہلا ہاتھ یہ ہوا کہ وہ دار الحکومت کچھ عرصے کے بعد شفٹ کر دیا گیا پھر زلہ ہی ہڈکوارٹر تھا کچھ عرصے کے بعد اسے بھی منتقل کر دیا گیا اس کا جو اثر عوام علاقہ پر پڑا اس سے آپ بہو بھی اگاہ ہیں میرے جو پینل کے ساتھی ہیں یہ آپ کے ناظرین سامین ایک بات ذہن میں رکھئے کہ کسی بھی علاقے کسی بھی معاشرے کسی بھی سوسائٹی کسی بھی ہلکے میں حقیقی اور مصبت تبدیلی کے سفر میں بنیادی کردار منتخب حکومتی نمائندے کا ہوتا ہے بدقسمتی سے اگزشتہ تیس سال سے ہمارے ہلکے کی نمائندگی دو اشخاص نے کی ایک محترم ڈاکٹر نجیب نکی صاحب اور دوسرے سردار محمد حسین صاحب یہ اور ان دونوں ہمارے نمائندوں نے اپنے ہلکے کے اندر ہلکے کی بات آپ کر رہے ہیں تو جو بنیادی کام تھا وہ بھی نہیں کیا آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ان دونوں ہمارے مہربانوں نے نہ تو تعلیم پر توجہ دی نہ صحت پر توجہ دی نہ جو بنیادی انفراسٹیکچر ہوتا ہے اس پر کوئی کام کیا اور اس کی وجہ سے عوام علاقہ اور صدنتی پورا اس میں یہ تو ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ادارے ایسے ہیں جو ہمارے علاقے کی پہچان ہی نہیں بلکہ پورے کشمیر کی پہچان ہیں ایک تو کیڈر کالج ہے اور دوسرا دارلوم پلندری ہے یہ جو دارلوم پلندری ہے اس میں بھی ہمارے بزرگوں کا بہت اہم اور قلیدی کردار ہے جس میں یہ جنید صاحب جو ہمارے مہربان بیٹھے ہیں ان کے دادا جی کا بھی بڑا کردار ہے خان صاحب جنہ کا آپ نے تذکرہ کیا ان کا بھی بڑا کردار ہے اور پھر بیٹھ کر وہاں جس شخصیت نے تقریباً سیونٹی سال سے زائد عرصہ گزارا بلکہ ایٹی سال آپ کہہ سکتے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا یوسف خان صاحب رحمہ اللہ ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیے ہیں اور ان ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے اس پر محنت کی ہے جو آج ہماری پہچان لیکن جو منتخب ہمارے نمائندے تھے ان کا حال تو یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹری کا تین دفعہ اعلان ہوا لیکن اس پر کوئی کام نہ کر سکے پچھلے بیس سال سے ہمارے ڈسٹرک ہاسپیٹل کی امارت کا کام مکمل نہیں ہو سکتا نہ ہمارے علاقے کی سڑکیں ہیں شہر اور شہر سے اٹھ کر مضافات جو ہیں خستہ حالی کا منظر پیش کرتی ہیں نہ پانی کی سولتے ہیں اور صحت کے حوالے سے تو ہسپیٹل کا میں نے ذکر کی یا آپ تصور نہیں کر سکتے چونکہ میں اس دفعہ بھی گیا ہوں اور آج سے تقریباً دو ڈائی سال پہلے ایک پروگرام کے اندر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری بات بھی ہوئی عوام کے سامنے ہوئی تھی برحال میں اس کو دورانا نہیں چاہتا لیکن آج جب بریض وہاں ہمارا ہسپیٹل کے اندر پہنچتا ہے تو اسے سب سے پہلے پرچی تھمائی جاتی ہے کہ آپ یہ چیزیں باہر سے خریدیں اور پھر پنڈی کے لیے اپنا انتظام کریں راول پنڈی کے لیے چونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ حالت ہے تو بیس سال سے وہ زیر تعمیر جو ہسپیٹل ہے وہ بھی مکمل نہیں یونورسی کا میں نے کہا تین مرتبہ اعلان ہوا لیکن عوام علاقہ کو مایوسی ہوئی اور اسی طرح جو ہے روزگار کے وعدے کیے گے لیکن بیرزگاری عام ہے کوئی میرٹ نہیں سب کام سفارش پہ چلتے ہیں پانی کی قلت ہے بجلی کی بندش ہے الیکشن کے دنوں میں رات دن وعدے کیے جاتے ہیں وہ وعدے ایسے جو عفا ہوں لیکن اس شام کو تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنا کام مکمل کر دیا اب ہمارا کام ہے لیکن پچھلے تیس سالوں کے بعد بھی وہی عالت ہے بلکہ اس سے بھی خستہ حالی ہے میں تو جو اپنے علاقے کی ہے یا اپنے حلقے کی ہے وہ میں نے مختصر سی روداد آپ کے سامنے جی علامہ صاحب میں آپ کی طرف جو ہے وہ دوبارہ آتا ہوں سردار واجد بن عارف صاحب جو ہے وہ بہت موصل ان کا بڑا انفلونس رہا ہے پھر حال جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کا جو ہے وہ بڑا کردار ہے ڈاکٹر نجیب نکی وہاں سے بھی جو ہے وہ الیکشن کنٹسٹ کرتے رہے ہیں حالی اچھے جائے کہ ٹونٹی سکسٹین کے اندر پی ایم ایل این کی جو ہے وہاں پر حکومت کے ساتھ وہ نمائندے کے طور پر سامنے آئے اور پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا ذاتی بھی ایک ریلیشن ہے وہ بہتر جانتے ہیں آپ لوگ جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں واجد بن عارف صاحب وہ تیس سال سے اس علاقے کو جو ہے نظر انداز کیا گیا فراموش کیا گیا ایک تاریخی حصیت بھی بیان کر دی گئی اہمیت بھی بیان کر دی گئی کیا آپ ان باتوں سے اگری کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیا حقائق ہیں تو اس پر تھوڑی سی آپ جو ہے وہ روشنی ڈال دیجئے گا انمیوٹ کر لیں اپنا مائک پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عرفان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ دیارے غیر میں بیٹھ کے اتنے دور سے سودنوتی کے مسائل ہو جا گا کر رہے ہیں تو باقی ساتھیوں کو بھی آپ نے انوائٹ کیا تھا شاید کسی وائے سے نہ ہو سکے تو میں جس طرح کاری ممتاز صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہر کا سودنوتی جو نمبر ون ہے اس کی تاریخی اور جانا تاریخی حوالے سے گفتگو کی میں وہ دورانہ نہیں چاہتا کہ اس خطے کے لوگوں کا کیا کردار رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ لوگ سٹریگل کرتے ہیں کچھ لینے کے لیے کہ ہمیں کچھ ملے تو ہم یہاں کے رہنے والے وہ بدنصیب ہیں کہ فورٹی سیون میں ہمارے پاس کیپیٹل موجود تھا اور آج اگر دو آزار بیس میں آپ دیکھیں تو ہم ایک ٹوٹے پوٹے زیلے کے اوپر کھڑے ہیں وہ بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہے تو کسی جگہ بھی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کی ایڈوکیشن ہوتی ہے پھر ہیلتھ ہوتی ہے پھر یہ کمپلیٹیشن کے جو ذرائع ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو اگر مسائل کی حد تک یہاں پہ یہ دیکھا جائے تو جو موجیدہ گورنمنٹ ہے تیس سالوں سے کریں کیا پیچھلے پانچ سال سے سٹارٹ لیں تو ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی خاطر ہوا اس طرح کا کام نہیں کیا گیا کوئی ایسا انسٹیویشن یہاں پہ نہیں لیا گیا جس سے کوئی مسائلی مطلبہ آپ ایک پوم تیار کر سکیں اور جو مطلبہ ادارے موجود بھی ہیں ان کے اندر بھی پولٹیکل انفلنس اتنا ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو تقرر کر دیا جاتا ہے اور بالکل مطلبہ جیسے جتنے اداریں وہ طبعی کے دانے پہ کھڑے ہیں اسی طرح دوسرا ہیلتھ کے حوالے سے ہیلتھ فیسیلیٹیز کے حوالے سے ہے تو نائنٹی فائف میں ہمارا یہ زلہ بنا تھا تو اس سے پہلے اگر پس منظر میں چلے جائیں تو میرے حیال میں اس وقت راولہ کورٹ میں بھی وہ چیزیں نہیں تھی جو کچھ سنوٹی کے اندر موجود تھا مگر آج اگر ہم ان سے موازنہ کر رہے ہیں تو ہم کوسوں میل ان سے پیچھے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا ایڈکوارٹ دسٹرک ایڈکوارٹر ہے آج تک اس کی یہاں پہ بلڈنگ نہیں بن سکی اور پھر چونکہ مہترم ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کیونکہ وہ نسل در نسل اسی ارداد سے ہوتے ہوئے آگے آئے ہیں تو وہ مجھے یاد ہے کہ سکس میں بھی وہ گورنمنٹ میں وزیر بنے اور ان کے پاس جو پورٹفولیو تھا وہ ہیلتھ کا ہی تھا پھر یہ ابھی بھی وہ موجودہ ان کے پاس ہیلتھ کا پورٹفولیو اور ساتھ ان کے پاس فائننس کا بھی وہ اختیار بھی انہی کے پاس ہے مگر ابھی تک بھی ہم یہی کافی برسوں سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ اس سال اس کا افتطاہ ہو جائے گا اس سال بن جائے گی مگر وہی یوں کا دون پڑا ہوا اور باقی بھی اس الکے کے اندر جو بیسک ہلتھ یونٹس ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے وہاں پہ بھی ڈاکٹرز کی کمی ہے اور اس طرح کا مطلبہ ظاہری بات ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے اور اگر یہ وہ نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مطلبہ خزانہ بھی ان کے پاس ہے منسٹری ہلتھ بھی انہی کے پاس ہے تو اگر اس وقت وہ اس ہسپیٹل کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ آزاد کیشمنٹ کا نمبر ون بنا دے مگر وہ بھی ابھی وہاں پہ کھڑا ہے اس کے بعد تیسری جو چیز آ جاتی ہے کمیونکیشن کے لیے جو بنیادی انسٹرسٹرکچر ہوتا ہے یہ جو سڑکات ہوئے رہا نوڑ کہ ہم ڈاکٹرز صاحب کے بے شک سیاسی عریفی ہیں کچھ کام ہوئے بھی ہیں یہ سڑکات کے کچھ منصوب انہوں نے لائے ہیں مغرور کو اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ منصوبہ لانا ہی ذہمہ داری نہیں بندی بلکہ اس کے آگے اس کے اوپر جو ورک ہوتا ہے اس کی بھی نگرانی بھی مطلقہ نمائندے کا کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر رکھے تو انہوں نے یہ جو دو تین سڑکات جو میں نے اس وقت انہوں نے کام کیا تو ان کا بھی یہ ہے کہ آگے ہیں اتنا پولٹیکل انفولنس ہوتا ہے کہ ایک تو جو لنکس مطلب ہے سڑکات ہوتی ہیں جو ایمیلے کی اپنی سوادیت پہ بھی ہوتی ہیں پھر وہ ٹنڈر کروا کے اپنے لوکل لوگوں کو اس میں انوالک کر دیا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگ جن کو ہو سکتا ہے اپنا نام ٹھیک طریقے سے لکھنا نہ آ رہا ہو تو وہ بھی مطلب ہے اس کے جو پی سی ون ہو جارہا ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا ہے ٹوٹل انگلیش میں ساری وہ لنگویجز ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کو ٹنڈر دیے جاتے ہیں وہ سڑک بناتے ہیں تو ایک سال بنتی ہے دوسرے سال وہ سڑک وہاں پہ بلکہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جو انوالمنٹہ پولٹیگلی وہ بھی جو یہ بنیادی سٹریکچر ہے اس کو بھی تباہ کر رہی ہے تو باقی اگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو علاقے کے لوگوں کے باقی تو بیشمار مسائل ہوتے ہیں پھر جابز کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام شروع کیا جائے مندہ علاقہ ہے یہاں پہ کوئی انڈسٹریز نہیں ہے لوگوں کا سب سے زیادہ جو زور ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف ہی ہوتا ہے کیونکہ انجاب میں روزگار کے لیے لوگ انہیں ملے کے پیچھے ہی باگتے ہیں تو چاہیے تو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو اس طرح کی سکیمیں لانچ کرتی کہ وہ سب کو تو سرکاری جو آپ نہیں مل سکتی مگر کوئی سکیمیں لانچ کرتی جس سے یہ جو مچلا طبقہ یہ اوپر آتا تو اس طرح بھی انہوں نے کوئی خاطر خواہ اس طرح کا کام اب سودنوتی کیا پورے آزاد کشمیر میں بھی نہیں کیا تو باقی جو مطلعہ چھوٹی موٹی ان کے اپنی جابز ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی پولٹیکل بیس پہ تقسیم کر دی جاتی ہیں جن سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مطلقہ ادارے ہیں جہاں پہ وہ پولٹیکل لگتے ہیں وہ بھی جا کے ایک پولڈ سیاست کا اگڑ بن جاتے ہیں ہمارے جہاں سودنوتی میں بعض ادارے موجود ہیں کہ یہاں پہ بے شمار پولٹیکل اپائنٹمنٹس ہیں اور وہاں پہ کام کا تو مزاج ہی نہیں ہے تو اس کے یہ بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ ظاہری بات ہے کہ عوام کی بھی زمداری بنتی ہے کہ وہ بھی جب کا وہ کسی کو ووٹ دیں تو دیکھ سن کے دیں ساری چیز کو وہ کر کے دیں مگر جو نمائدہ ہوتا ہے تو اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس لیے کہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس عوام کے لیے کوئی ایسے کام کرے کہ تاکہ یہ کوم بن سکے اور لوگ اس کو دعائیں دیں ٹھیک ہو گیا واجد بن عارف صاحب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جنید الطاف صاحب جو ہے وہ بھی ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے جس طرح علامہ صاحب نے ممتاز حسین صاحب نے بھی ذکر کیا ان کے دادا جان جو ہے ان کا بھی بڑا قلیدی کردارہ پھر ان کے والدے محترم جو ہے علتاف صاحب جو ہے وہ بھی جانی پہچانی وہاں کی شخصیت ہے تو جنید الطاف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ آج ہم بات کر یعنی بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا حلکہ ہے اتنی قداور شخصیات ہیں ان کی نسل در نسل جو ہے ایک قیادت اور ایک اقتدار کا جو ہے وہ مزہ لیا جا رہا ہے اس کے باوجود جو ہے اتنی ناگفتہ اور اتنی بدحالی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے ہر شعبے کے اندر جب صحت عامہ کا شعبہ آپ کے اندر ہے وزارتیں آپ انجوائے کرتے ہیں وزارتیں خزانہ آپ کے پاس ہے تو وہ خزانہ جو ہے وہ کیوں نہیں یعنی گراس روٹ لیول تک وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کیا دیکھتے سنتے ہیں ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے وولنٹیر لی ٹائم نکال کے ازاد کشمیر کے سارے حلقوں میں یہ کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے اس ساری چیز کو لوگوں کو انوائٹ کرنا اور پھر موٹیویٹ کرنا کہ وہ اس بار اب اپنے خیالات کا اظہار کریں تو یہ بڑی آپ نے ایک ایک ارگنائز طریقے سے ایک زبطہ جنرلسٹ ہونے کا ثبوتی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کے سارے ایفٹ سے اور ہماری اور اسی طرح لوگوں کی باتیں سننے سے کچھ تھوڑے سے لوگوں کو بھی مدد آصل ہو جائے گی صحیح جگہ پہ ووٹ دینے کے لیے تو اس کا اس کا کریڈٹ آپ کو جائے گا تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں تینکیو سب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو الکا ہے اس میں اللہ کے کرم سے بہت بڑی بڑی شخصیات آپ نے کچھ کا ذکر کیا اور بھی یہاں رہی یعنی مثلا یہاں ازاد کشمیر کے سابق صدر کندر شیرمال خان صاحب بھی اسی حلقے کے تھے شیخ العدیس مولانا یوسف صاحب بھی اسی حلقے کے ہیں خانہ منگ وہ بھی اسی حلقے کے تھے جو کہ فاتح ابیر پوت تھے اور پھر میرے دادا غازی کشمیر صدر فروز علی خان وہ بھی اسی حلقے کے تھے تو اور بڑی بڑی شخصیات یہاں سے ہوئی یہ ہماری خوش قسمتی ہے میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا بعض دفعہ یہ بورنگ ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے لیکن آپ نے مجھے انیلسز کرنے کے لیے بلائیا تو میں آپ کو تھوڑی سی سی سیچوئیشن تب سے بتاؤں گا کہ جب پلندری ایک زلہ بنا اور ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ بنا پنچ سے الگ ہوکے تو یہ نائنٹی سکس میں نائنٹی فائیف نائنٹی فائیف نائنٹی سکس کے ٹائم اس ٹائم کے وزیر اعظم صدار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے دو زلہ ازاد کشمیر میں گٹھے دیئے اور ایک یہ زلہ سدنوتی تھا اور ایک زلہ بمبر تھا اور یہ جو بمبر تھا یہ بھی تحصیل تھی پلندری بھی تحصیل تھی اس کا نام تحصیل پلندری ہوتا تھا اس سے پہلے سدنوتی تھا تو نام کو بھی انہوں نے بدلی کر کے تو یہ لوگوں کی ایک ایک مطالبہ بھی تھا اور یہاں کے بسنے والے مجورٹی کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ یہ نام ان سے لگتا تو انہوں نے زلہ کے نام بھی زلہ سدنوتی رکھا نائنٹین نائنٹی سکس سے لے کے ابھی تک فورچونٹ کہیں یا ان فورچونٹ کہیں ہمارا ممبر ایم 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 ایل ایجو ممبر لیجسٹیٹیو اسمبلی من تھے وہ دو آدمی ہوئے جیسے کہ ممتاز صاحب نے فرمایا لیکن ایک جو ہیں وہ صرف پانچ سال کے لیے ہوئے اور دوسرے جو ہیں وہ بیس سال کے لیے ہو گئے تو اس لیے میں پانچ سال والوں کو سائٹ پر رکھ کے تو بیس سال والوں پر تھوڑی روشنی بھی ڈالوں گا اور آپ کو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ وہ نائٹی سکس میں جو زلہ بنا تھا زلہ بھمبر کے ساتھ وہ زلہ بھمبر پورا ایک فنکشنل زلہ بن گیا پورا فنکشنل وہ پورے اس کے اس کے انسٹیٹیوٹس بن گئے سارا کچھ جبکہ یہاں پر آج یعنی یہ آپ دیکھیں کہ چوبیس سال کے بعد بھی یہاں پہ پی ڈیوٹی کے اندر ایک پورا ڈویجن ہوتا ہے پبلک ایلت یہ پانی اور یہ سارا سیسلان کے ہوتا ہے وہ ڈویجن ہی نہیں ہے بلدیا جو ہماری ہے اس کے پاس فائر برگیڈ نہیں ہے آپ یہ چیز یعنی اس سے زیادہ اب شروندگی کی کیا بات ہوگی بہت سارے دوسرے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ڈپٹی کمیشنر آفیس ان جگہوں پہ سٹاف تک کی سمیہ نہیں ہو سکی اور پھر اس کو آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا ہسپیٹل کی جانب بھی آؤں گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پولٹکس لوگ کرتے ہیں مفت کا کام ہوتا ہے کوئی اس میں کوئی تنہوانی ملتی کوئی کچھ نہیں ملتا اسی طرح بندے لگے رہتے ہیں تو یہ کچھ وجہ کے ساتھ کرتے ہیں بعض دفعہ لوگ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کو فولو کرتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوک ہوتا ہے تھوڑا لوگوں کو شوک بھی ہوتا ہے تھوڑا آ کے پیچھے تو وہ بعض شوک کے لیے کرتے ہیں بعض جو ہے اس کو کسی تھوڑی کوئی اپنے پرسنل فائدے کے لیے کر لیتے ہیں اور وہ انٹرس ہوتا ہے مجھے جب ڈاکٹر عجیب صاحب نے پولٹکس سٹارٹ کی میں اس ٹیمپ مجھے سارا یاد ہے کہ کس طرح یہ آئے مسلم کانکنس میں آئے کیسے پہل دفعہ ملے بنے کیا ان کی پوزیشن تھی بعد میں کیسے کیا ہوا لیکن مجھے یہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ پولٹکس اور سیاست ٹھیک کرتے تھے شروع میں ایک اب ان کے والا سب آم فود ہو کے ایکسیڈنٹ میں اس کے بعد یہ آئے تو ایک اس سوچ کے ساتھ آئے جو ان جو جو کہ ایک عوامی آدمی کی سوچ ہونی چیز لیکن دو ہزار انفرشنٹلی دو ہزار ایک میں یہ الیکشن آ رہے تو ان کے کانسل کے ممبر بن گئے اور وہاں جب یہ کانسل کے ممبر بنے تو پہلی دفعہ ان کو وہ کانسل کے فنڈز اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ اجتماعی کام کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے کام ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو آپ کو کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریکٹلی خرید و فروخت کا زلزلہ یورو کال دیتے ہیں تو یہ کانسل کے ممبر بنے ان کو طریقہ وہ بڑا اچھا لگا خرید و فروخت کا تو یہ آج تک انہوں نے ان کے اوپر میں کا سلسلہ بنا لیا جو سکیمو اور پروجیکٹ میں مینجر جو ہیں ان کے ذریعے یہ انہوں نے کام آگے بڑھایا ہسپٹل کی یہ جو بات کرتے ہیں میں آپ کو ہسپٹل کا یہ بتاؤں کہ دو ہزار ایک میں پلندری میں ایک بڑا ہسپٹل بن رہا ہے اور وہ اس ٹائم کے فور سٹار جنرل جنرل عزیز صاحب نے وہ اس کو وہاں پر لایا تھا اس کا کام ہو نہیں سکا آلات بدلی ہوئے تو دو ہزار چار میں میرے والد صاحب گورنمنٹ میں تھے اور صدار سکندر ہے آل خان پرائم نیسٹر تھے ان کے تو انہوں نے وہاں پر ٹینڈر کرا کے تو اس کا کام شروع کر رہا ہے وہ زلزلہ میں واپس بند ہو گیا سنس دین وہ تو جو انیس سال سے کام آ چل رہا ہے پلندری میں جو اپنا ہسپٹل ہے میں آپ کو ایک اور بات ابھی بتاتا بتاتا ہوں اس کے بارے میں پلندری جو ہسپٹل ہے اس کے ساتھ بہت ساری ارازی خالی پڑی ہوئی ہے لیکن پلاننگ اور نیت نہیں ہے مطلب کیا ہوتا ہے وہ آدمی اسی کو اپ گریڈ کرتا اور وہ بہت جلدی ہو جاتا اور ریسنٹلی دو مہینے پہلے میں نے اخبار میں سٹیٹمنٹ بھی اس کے اوپر دی تھی لیکن وہ اخبار والے بھی وہ بعد میں لکھ لیتے ہیں اصلی والی بات تو سامنے نہیں آئی ریسنٹلی انہوں نے آپ بلیو کریں کہ الٹرا ساؤن مشین رکھ کے تو اس کا افتتا کیا یہ ڈاکٹرن جیب صاحب یہاں پہ نو سال سے نو سال یہ وزیر سیت رہے جہاں ممبر اسمبلی رہے اور ایسا نو سال تک یہ وزیر سیت رہے اور وہاں پہ الٹرا ساؤن یقین کریں ایک شرم کی بات تھی ان کی ادم دلچسپی کی بات تھی باقی ساری جیزوں کو آپ جھوڑ دیں تو آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بلندری کے لوگ ان سے تنگ ہیں وہ وہاں پر چینج مانگتے ہیں اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جہاں اور پولٹیکل پارٹیاں بڑی اچھے نظریات اور سارا سلسلہ لے کر تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر لوگوں کا لوگوں کی جو توجہ ہے وہ مسلم کانفرنس کی طرف جا رہی ہے اور اس کی وجوات آپ کو آگے میں آگے اور بھی بات کریں گے تو میں چلے جنید علیہ السلام صاحب وہ وہ میں بات آپ سے جو ہے وہ ضرور پوچھوں گا کہ لوگ جو ہے وہ تنگ ہیں یا جو ہے وہ ان کو ہی ایکسپٹ کر رہے ہیں اور آگے لے کر چل رہے ہیں میں ممتاز صاحب یہ جاننا چاہوں گا بڑی باشعور بڑی بہادر بڑے جورت ماندور باغیرت جو ٹی پلندری کے اندر اور ایک تاریخی پسے منظر بھی ہے اور پھر جو ہے یہاں پر بڑی کا دعوی شخصیات اور جس طرح واجت صاحب نے کہا کہ ایک موروسی سیاست بھی جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں لیکن جب ہم حقائق دیکھتے ہیں میرے سامنے ایک ٹونٹی سکسٹین کا جو ہے وہ سارا سیناریو ہے راکٹر نجیب نکی صاحب کو جو ہے تقریبا مجارٹی پچیس ہزار سے زائد جو ہے وہ ووٹ حاصل ہوتے ہیں مولانا سعید یوسف صاحب جن کا اپنے مولانا یوسف صاحب کا ذکر کیا جن کی بڑی خدمات ہیں جی او جی او آئی کے پلیٹ فارم سے تئیس ہزار جو ہے وہ رنر اپ رہتے ہیں سردار محمد حسین صاحب ویوز پارٹی سے جو ہے تقریبا وہ بھی اچھے خاصے جو ہے ووٹ حاصل کرتے ہیں تین ہزار کے قریب قریب ساڑھے تین ہزار تو وہ بھی ان کے یعنی تھرڈ پوزیشن کے اندر پھر اتیق سخاوت صاحب پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ان کا ذکر آتا ہے سردار الطاف حسین صاحب جو ہے ایم سی کے اور یہ یہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی پسماندگی کے اپنی جو ہے بدحالی کے اس نگفتہ بے جو یہ صورتحال ہے اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں وہ خود ہی اپنے جو ہے وہ مداواہ نہیں کر رہے اپنے غموں کا اگر اسی بندے کو تیس سال سے اگر آپ ایک ہی سچویشن کو لے کر چل رہے ہیں اور آگے بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر جو ہے وہ شخصیت بنی ہوئی سامنے آ رہی ہے کیا وجوہات ہے یعنی بڑے خاندان سے تعلق ہے ان کا پیسہ ہے جاہو جلال ہے یا کہ لوگ خود ہی جو ہے وہ تبدیلی نہیں چاہتے وہ اپنا بھلا نہیں چاہتے وہ ایز یویول جو ہے ایک ہی ڈگر پر چلنا چاہتے ہیں جہاں مسلم کانفرنس نے بھی یعنی جے یو آئی کا سپورٹ کی سب نے کی اس کے باوجود جو ہے وہ آپ سیٹ نہیں نکال سکے تو کیا کیا ہم کیا سمجھے کیا گرونڈ ریالٹی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں اسے اس حوالے سے میں دو باتیں آپ آپ کے ناظرین کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قیادت جو ہے جو ہماری نمائندگی کرتی رہی ایسے عزیزم جنید الکاف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو اس روش پہ لایا گیا ہے کہ لوگ مفادات سے ہٹ کر اور وہ مفادات بھی اجتماعی نہیں بلکہ ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پوری یہ گیم کھیلتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ ہاتھ کر جاتے ہیں اور لوگ ہیں کہ لوگوں کا بھی یہ قصور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں عوام کا بھی یہ قصور ہے کہ احساس زیان ہی نہیں رہا اب صورتحال ایسی بن گئی ہے مومن ایک سراخ سے بار بار کیسے ڈسا جا سکتا ہے میں اس لیے ہرانگی ہے اس کے حوالے سے اتنی بات ہی ہے کہ شاید اس طرح کے مومن ہم لوگ نہیں جس طرح عزیزم جنید صاحب نے کہا جی کہ پانچ سال سردار محمد اسین صاحب کے ہیں اور باقی پچیس سال تقریباً ڈاکٹر صاحب کے نائنٹی کے بعد یہ آگے تھے سیاست میں اس پانچ سالہ دور کے اندر بھی یہ کشمیر کانسل کے ممبر رہے ہیں اور جو کام آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلا واسطہ یا بلواسطہ ہلکے کے اندر تو حکومتیں کرتی ہیں بجٹ ہوتا ہے وہ تقسیم ہونا ہوتا ہے مثلا آج کل یہ ہے کہ ہر ہلکے کا جو ایم لے ہے اسے پندرہ کلومیٹر روڑ سالہ نہ دی جاتی ہے تو اسی کو اگر آپ تقسیم کر لیں پچھلے تیس سال پر تو کتنا کتنا کلومیٹر روڑیں بنتی ہیں اور ستم ذریفی یہ ہے کہ ہمارے عملے صاحب یا ہمارے منسٹر صاحب بہت ساری منسٹری ہیں ان کے پاس اب وہ کرتے یہ ہیں اور سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سال یہ کرتے ہیں کہ جب الیکشن آتا ہے تو اس کے پانچ چھے مہینے پہلے وہ آ کر کیا کرتے ہیں وہ ساتھ اپنے وہ بلڈوزر بھی رکھتے ہیں مشینے رکھتے ہیں اور وہ سر کے نکالنا شروع کر دیتے ہیں جو ہے وہ بلڈوزر گزشتہ دنوں غالباً جو ہے دو کروڑ کے بلڈوزر انہوں نے جو ہے وہ دیئے ہیں سدروتی کے ہینڈ آور کی ہیں میرے خیال سے اگر آپ ان کا طریقہ کار یہ ہے اور پیچھے جو ہے نا وہاں تک جو چار سال ہوتے ہیں وہ گاڑیاں وہاں تک نہیں پہنچتی بچہروں کی لیکن اگلے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہاں تک پہنچا دیں گے وہ سرکہ سا نکال لیتے ہیں وہ بھی لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے اور جو آنا وہ پیسہ یوں ہی ضائع ہوتا ہے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں میری یونین کے اندر آج سے تین سال پہلے دو ڈائی سال پہلے ڈاکٹر صاحب ایک نشست کے اندر تھے ہم اگٹھے تو میں نے ان کو کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتلا دیں کہ یہ جس وارڈ میں آپ پروگرام کر رہے ہیں میرا اسی سے تعلق ہے پچھلے تیس سالوں میں آپ نے اس اس وارڈ کے اندر کیا دیا تو وہ بات ان کے کنے جو آنا پڑ گئی کانوں کے اندر اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ آہ وہ بعد میں کرنا تھا انہوں نے پہلے وہ جو آنا ایک کلومیٹر وہ جو روڑ پہلے سے چل رہی تھی اسی کے کہا جی کہ ہم پختہ کریں گے وہ پہ ایسے ہی روڑیاں ہوتی ہیں بچھاری گاڑیاں بھی وہاں کیا چلاتے ہیں لوگ بچھارے مجبوری ہوتے ہیں تو وہ دے دیا ٹھیکا اب ٹھیکے دار صاحب چونکہ ہمارے اپنے علاقے کے یہ ہیں میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کام کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا جی کہ پیسے ہوں تو کام کرے وہ تو تب ہوگا کہ جب الیکشن بالکل قریب ہوں گے اس وقت ہمیں کہا جائے گا کہ اب روڑی اور بچھارے ٹھیک ہو گیا یہ بڑی آپ نے جو ہے اہم ایمپورٹنٹ جو ہے وہ اٹھایا میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہاں سامین و ناظرین ہم جو ہے یہ ہمارا سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا یہ چیزیں جو ہے تمام حلقوں کے اندر ہمیں سننے کو ملی ہیں کہ الیکشن جب قریب آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بوریوں کے موں کھول دیے جاتے ہیں پھر جو ہے وہ سکیمے پروجیکٹ اور دیگر جو ہے وہ خوشحالی کے بہتری کے ڈیولپمنٹ کے جو ہے وہ پروجیکٹ سامنے آتے ہیں یہاں پر ہم شارٹ بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ امپورٹنٹ جو ہماری ڈسکیشن ہے وہ جاری ہو ساری رہے گا موسیقی 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 جی سلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہیں بڑی ہی جو ہے وہ اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈسکشن بحث و مباعثہ جو اب چل رہا ہے سدنوتی ون کے حوالے سے ایک تاریخی پسے منظر ہے اس حلقے کے اندر بڑی قداور شخصیات جو ہے وہ سرک کر چکی ہیں تو آج بھی جو ہے ان کے نقشے قدم پر کیا جو ہے ان کی اولاد جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہاں پر اتنی ناگفتہ بحالت جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا عوام جو ہے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ بار بار جو ہے وہ چناؤ انہی لوگوں کا کرتے ہیں جو اس ورس سیچویشن کو جو ہے سامنے لے کر آئے ہیں واجد بن عارف صاحب میں آپ کی طرف جو ہے وہ دوبارہ آؤں گا جب وہ کشمیر مسلم کانفرنس یوٹھ ونگ کے پریزیڈنٹ کے طور پر آپ جو ہے وہ بڑی اہم شخصیات کے ساتھ آپ جو ہے رہے ہیں قریب رہے ہیں تو مسلم کانفرنس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس سارے سینریو کے اندر صدوتی کے اندر تو مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے بھی جو ہے مختلف شخصیات جو ہے وہ سرک کرتی رہی ہیں بڑی بڑی قداور شخصیات جو ان کا ماضی رہا ہے تو اس کے باوجود جو ہے مسلم کانفرنس کی وہ پوزیشن جو ہے ہلکے کے اندر مستحقم دکھائی نہیں دیتی اس کی تھوڑی سی وجوہات مجھے بتائیے گا ٹونٹی سکسٹین کے ریزلٹ جو ہے زمینی حقائق کو جو ہے ہم فراموش نہیں کر سکتے تو اس کی کون ذمہ دار ہے یا قیادت کی وجہ سے ہے یا ہلکے کے اندر جو ہے کوئی ایسی حکمت عملی جو ہے اڈاپٹ نہیں کی گئی اس حوالے سے مجھے بتائیں گے اور آمدہ انتخابات کے اندر مسلم کانفرنس اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا جی ایک تو جو آپ نے کہا کیونکہ پارلیمنی سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے کہ الیکٹیبلز کے اوپر زیادہ وہ محنت کی جاتی ہے پارٹیاں بھی انہی کو زیادہ آن کرتی ہیں تو جس طرح جنید الٹاس صاحب نے کہا کہ جب ڈاکٹر صاحب کی انٹری ہوئی سیاست کے اندر تو ظاہری بات ہے یہ مسلم کانفرنس کے ہی نمائندہ تھے اور مسلم کانفرنس نے ساری اپنی انویسٹمنٹ ان کے اوپر کی اور پھر جب وہ مسلم کانفرنس سے چلے گئے یہ دو آزار اپنا گیارہ کے الیکشن میں تو یہ تو چلے گے نون لیگ میں اب چونکہ گے یہ اس وقت کے مطلب ہے کیونکہ ہمارے گیارہ کے امیدوار بھی یہ ہی ان کو سمجھ رہے تھے مسلم کانفرنس ہی نہیں کو اپنے امیدوار دیکھ رہی تھی مگر یہ الیکشن سے کوئی ایک ماہ پہلے یہ مسلم کانفرنس سے نکلے تو اس وقت ظاہری بات ہے ہمارے پاس ایک قدابر جو شخصیت تھے وہ چیئرمنٹ لطاف صاحب موجود تھے تو اب چونکہ بہت ہمارا جو الکا ہے یہ تھرار سے سٹارٹ اٹھا ہے پوٹھی میرخان تک جاتا ہے تو اس کے اندر کمپین کرنے کے لیے کمزہ کم چھے آٹھ ماہ چاہیے ہوتے ہیں تو اس وقت ظاہری بات ہے چیئرمنٹ صاحب اور جتنی سینئر قیادت تھی تو کیا صورتحال بنتی ہے تو سب نے پھر یہ کہا کہ اس وقت چونکہ چلو بالکل الیکشن بالکل یہ کچھ دن رہ گئے ہیں تو ہم نے جی ایو آئی کی سپورٹ کر دی مولانا سائی یوسف صاحب کی کیونکہ وہ پہلے سے لگے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھا مطلب اس الیکشن میں اچھا ووٹ بینک ان کا آیا پہلی بار وہ لڑے مگر میرے حال میں کوئی سولوں ستنوں سو ووٹ سے ڈاکٹر صاحب ہم سے آگے تھے مگر وہ محمد سین صاحب اور ان کا کوئی نائنٹی ووٹ کا اس طرح ڈیفرینٹ تھا وہ جس طرح باتیں یہ بھی تھی کہ محمد سین صاحب ون کر گئے تھے مگر ڈاکٹر صاحب نے وہ ان کے لوگوں نے دان لی کی اور ان کو آرا دیا مگر اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی جیسے آپ کر رہے تھے بات کے اتنے عرصے سے وہ تیس سالو سے ہیں تو لوگ کیسے مرحلہ انہی کو آنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ دو آزار گیارہ کے الیکشن میں بھی ڈاکٹر صاحب کے خلاف تقریباً بتیس تین تیس ہزار ووٹ پڑا اٹمنز کے علقاء کے جو اکسریت ہے ان کا ٹھارہ ہزار ووٹ تھا تو یہی محمد سین صاحب کا بھی تقریباً ٹھارہ کے قریب تھا اور سولہ سامسنگ سائی صاحب کا تھا تو یہ ان کی اگینس سمجھ لیں بتیس تین تیس ہزار ووٹ پڑا ٹھیک ہے اور اب اب اگلے الیکشن میں چلے جائیں دو آزار سولہ میں تو سولہ کے اندر بھی کیونکہ ہمارے لوگ تو ایک تو پسمندہ علاقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگ وفادار بھی ہیں اس الیکشن میں جو شرلی چھوڑی گئی وہ یہ تھی کہ چونکہ مہترم ڈاکٹر صاحب کا بڑا اثر اور سوخ ہے پاکستان میں بھی رشتے ناتے بھی ہیں کہ اس وقت آزار کشمیر کے وزیراعظم بن رہے ہیں تو لوگوں نے یہ کہا یار کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مطلب ستر سالوں میں زیراعظم بن رہا ہے اس بار کوئی ٹانگے نہ کھینچے ٹھیک ہے اس بار ان کو فری اینڈ دیں تاکہ وہ زیراعظم بن جائیں تو اس لیے یہ ایک فضاء بن گئی پھر کانسل میں سے جو انا اوپر سے جو مجموعی آزار کشمیر کے الیکشن آئی جا کرنے کے لیے آئی بی کے تھو وہاں سے دو اڑائی ایرپیہ جو کشمریوں کے ٹیکسوں کا تھا کانسل سے وہ بے دریگ اس کو تقسیم کیا گیا لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجے گئے وہ بھی ایک فارمولا تھا مگر یہ زیادہ فضاء بنائی گئی کہ ایک بڑا اوڈا ہے وہ جب اس الیکشن میں بھی انہوں نے جب ووڈ لیا چوبیس ہزار کچھ ان کا ہے اور تئیس ہزار کچھ سائی صاحب کا ہے تو محمد صاحب کا بھی تقریباً پینتیس سو کچھ سن تھا تو اس الیکشن میں بھی تقریباً تیس باتیس ہزار ووڈ ان کے اگینس پڑا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الکے کی جو مطلب ہے زیادہ اکثریت ان کے خلاف ہے یہ نہیں کہ وہی ناگزیر ہیں یا کچھ پھر دوسری آپ نے مسلم کانفرنس کے حوالے سے بات کی تھی کہ مسلم کانفرنس نے جس طرح جنیس صاحب نے بھی کہا کہ نائنٹی فائف میں مجاہد اول کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اس الکا کے لوگوں کا جو وہ تاریخی کردار تھا وہ جو تاریخی کردار تھا اس کو دیکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کا نالج کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ زیلے کا زیلے کا اعلان کیا اور خالی یہ نہیں کہ زیلہ بنائے اس کو بلکہ انہوں نے صدنوٹی کے نام دیا ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کی تاریخیہ ہے یہ کشمیر میں رول ہے تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ میں شہدہ کے وارسوں کو یہ زیلہ دے رہا ہوں نائنٹی فائف میں زیلہ بن گیا اس کے بعد چلو پی پی گورنمنٹ ان کی آگئی ٹو تھوزن ون میں واپس ہماری آگئی مسلم کانفرنس کی آگئی سکس تھک رہی مگر کوئی خاطر ہوا اس دوران بھی مطلب ہے کوئی اس طرح کا میجر جو ڈاکٹ صاحب وہ یہ نہیں کروا سکے اس گورنمنٹ سے بھی بھر جب دو ہزار چھے میں صدا رہتی ہیں سب پھر جب پرائم نیسٹر بنتے ہیں تو انہوں نے پھر اسی کردار کو جو مجاہد اول نے ان کا تھا سوزنوٹی والوں کے ساتھ اسی کو نباتے ہوئے انہوں نے اس جو مطلبہ ظلہ تھا نائنٹی فائف میں جب یہ دیا گیا وہاں سے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے اس کے تین یونٹ کا اعلان کیا اور یہ حضرت کشمیر کی تاریخ میں بڑا آنو کی بات ہے کہ اس کا ایک جو منگ یونین کانسل وہ دوڑائی یونین کانسل پہ وہ وہاں پہ تحصیل دی گئی پھر اس طرح ترحال جو آنا ایک یونین کانسل پہ دے کے بلوئی دے کے تو انہوں نے اس ظلے کی وہ سارے جو اس کے یونٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کیا کہ تاکہ یہ لوگ ترقی کر سکیں اور مسلم کانفرنس نے زلہ صدنتے کے اندر اگر کچھ کیا ہے تو تعمیر و ترقی کی علامت مسلم کانفرنس ہی ہے اب الیکشن ظاہری بات ہے کہ نیکس ٹائم بھی ہماری بھی ہائش تھی کہ چیئرمنٹس الیکشن ہم دیکھیں اس کو موروسیت سمجھیں ہم اس کو شخصیت پرستی سمجھیں اندھی تکلیت سمجھیں کہ جہاں پر جو ہے ایک کینیڈیٹ مسلم کانفرنس کا جمپ لگاتا ہے پوری عوام جو ہے اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اس کے کیا سباب ہیں نہیں اس کا یہ ہے نا کہ چونکہ دیکھیں لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں اس سے آپ جو نا وہ نہیں کر سکتے اب جس طرح وہ منتصہ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ پندر پندر کلومیٹر سڑکیں ہی دیں تو اب ڈاکٹر صاحب لانگ ٹائم ہو گیا ہے پولیٹکس کے اندر تو وہ ویسے میں کلکولیشن کرتا رہا تھا ہوں کہ اگر ان کے پراجیکٹ لیڈرز کی وہ بنائی نا فریس تو اس حال کے اندر تیس سالیس ہزار تھا ان کا پراجیکٹ لیڈر ہی ہوگا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بڑا وہ ساری بات ہے کہ وہ لوگ پھر اس حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ہے جو سکیم خور ہوتے ہیں تو انہوں نے پورے پورے علاقے آئی جیک کیے ہوتے ہیں اپنے اپنے پولیٹسٹیشن آئی جیک کیے ہوتے ہیں تو اس طرح ہے کہ لوگ ذہر ہے ان کو ہمیشہ خدمات پروائیڈ کر دیتے ہیں پھر ازاری بات ہے کہ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ متباد القان آئی ایک سائیکی بن گئی ہے نا ہمیں لوگوں کی کیونکہ بیسک آزاد کشمیر کے اندر میرا جو ذاتی اس کے اوپر پائنٹ آف یو یہ ہے کہ جو سیاست کے اندر اجارہ داری قائم ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کا بیلدیاتی سسٹم نہیں ہے اگر آپ کا بیلدیاتی نظام ہونا تو یہاں سے عام آدمی بھی کھڑا ہوگے سیاست کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب جب وہ سسٹم پانچ سال یہی نعرہ دیتی رہی بلدیاتی الیکشن کروائیں گے نظام لائیں گے یعنی پریکٹیکل کولو فیل کے اندر تعداد ہے وہ اسی طرح چیزیں نہیں میں آپ سے اہم جو ہے وہ بات کرتا ہوں الیکشن کے حوالے سے بھی اور اس سسٹم کے حوالے سے بھی میں ایک جو بڑی خوبصورتی ہے اس علاقے کی اس خطے کی اوورال جو ہے پنچ کی ہم بات کریں پنچ سے جدا ہو کر یہ ایک جو ہے علیدہ ایک ڈسٹک جو ہے وہ کریئٹ کیا گیا اور اس طرح اس کو بڑا دیا گیا سردار جنید الطاف صاحب یہاں پر ٹوریزم کے حوالے سے بڑی اپورچونٹیز ہیں جس طرح ذکر کیا دنہ پوٹھی میر خان کا مجھے وہاں پر جانے کا بھی اتفاق ہوا پریکٹیکل جو ہے جہاں پر دیار لگے ہیں یا جو خوبصورت علاقہ ہے نیچرل جو بیوٹی ہے وہاں پر دکھائی دیتی ہے تراد کھل ہے یا دیگر بلوج کا ایریا ہے یا گردو نوا کے اندر ہے تو ان کو کیوں نہیں یوٹلائز کیا جا رہا اور پھر پولٹیکل اگر لوگ جو ہے اس قدر اویرنس نہیں رکھتے یا دورس یعنی سوچ نہیں رکھتے تو پھر پبلک جو ہے بار بار کیوں ان کو آزما رہی ہے کیوں جو ہے وہ چینج کی طرف جو ہے وہ نظام بدلنے کی بجائے جو ہے وہ شخصیات کو جو ہے وہ سامنے آہ بار بار انہی کو لا رہی ہیں دیگر پارٹیوں کے ذریعے سے ابھی اگر پی ٹی آئی کا اقتدار ہے تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ان کا آن ہو جائے تو یہ کیا وجہات ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ تھوڑا سا ایڈنٹیفائی کریں گے پلیز دکھئے تو یہ آپ نے دو تین پیسچن کی ہے گٹھے میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹورزم افکورس بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ایک ریسورس ہے ہمارے علاقے کے لیے جس کو بہت ہی اچھا بنا کے اور بہت سارے پیسے اس سے کمائے جا سکتے ہیں بہت ساری جاب کر کے کی جا سکتی ہیں بہت سارے بہت سارا ذرہ معادلہ جو ہے وہ اس ایریا میں آ سکتا ہے اور اسی سوچ کو اور اجتماعی سوچ کو بڑھاتے ہوئے میں آپ کو واجد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ڈسٹک کے اندر یونٹس کی بات کی اسی ٹائم میں اسی ٹائم اسی ٹائم کے وزیراعظم صدار محمد تطیق خان صاحب نے پنچ کی تاریخی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ڈوین کا اعلان بھی کیا اور اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ڈوین جو ہے یہ صدار الطاف حسین خان صاحب کا بڑا مطالبہ تھا تو اس کے اوپر میں ڈوین بھی کر رہا ہوں تو ابھی پنچ سدنوتی اور یہ سارات دوبارہ جو یہ نگٹھا بھی ہوا تو جو ٹوریزم کی آدمی بات کی میرا اپنا خیال ہے کیونکہ راولہ کوٹ اور پھر بنجوسہ اور یہ پورا جو ایریا ہے بہت ہی خوبصورت ایریا ہے تو اس پر اگر کسی کی انٹینشن ہو تو بہت ضبطس قسم کا کام ہو سکتا ہے تو میرا یہ تو یہ ہوا دوسری میں آپ کو ایک بات ہوتا ہوں جو میں ڈسگری تھوڑی سی کروں گا واجد صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ جو بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر کوئی مسلم کانفرنس تھوڑی کمزور ہے یا کوئی اور ڈاکٹر نجیب صاحب کو بڑے مضبوط ہو گئے یہ پولٹیکل چیزیں جو ہیں یہ بہت وہ اوکھے پینڈے لمبیاں نے راوہ عشق دیاں بے دور دور کی باتیں ہوتی ہیں ہی تو تبلیر ہوتے رہتے ہیں مختلف ٹائم پر مختلف لوگ مضبوط تھے آج کوئی اور ہے کل کوئی اور ہو جائے گا تو میں آپ کو اعتماد بتاؤں کہ ڈاکٹر نجیب صاحب جب مسلم کانفرنس انہوں نے چھوڑی تو وہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر ایم ایلے بنے تھے جب انہوں نے مسلم کانفرنس چھوڑ دی تو مسلم کانفرنس نے اطاق کیا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جس کی سدار منتاز صاحب ریپریزنٹ کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام نے اس سے پہلے بھی ایک الیکشن لڑا تھا یہ چیز ذرا گھو بھی جئے گا اور وہ ان کا اطاق کوئی اور مذہبی پارٹی کے ساتھ بھی تھا تو پائنچ کینڈیڈیٹ میں آخری نمبر پر جمعیت علماء اسلام آئی تھی اور باقی ساری پارٹیاں ایک تھی جبکہ اس کے بعد اولے الیکشن میں جب مسلم کانفرنس کے ساتھ ان کا اطاق ہوا تو انہوں نے جیسے واجہ صاحب نے کہا کہ سولہ سترہ آزار ووٹ ایک بڑا ووٹ لیا اور اس کے بعد پھر پیشلی دفعہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعید یوسف صاحب ایک بہت قدابر شخصیت ہیں ان کی خدمات بھی ہیں اور وہ جس طریقے سے دارہ لون کو چلا رہے ہیں یہ آپ صرف ہم اس کو اپریشیٹ ہی کر سکتے ہیں تو پھر اس الیکشن کے بعد جس یہ پچھلے الیکشن میں اگین مسلم کانفرنس کے ساتھ ان کا اطاق ہوا اور بہت بڑا ووٹ انہوں نے حاصل کیا اور تھوڑے سے ووٹ سے رہ گئے اس ٹائم جب پوری ایک لیر جو ہے وہ مسلم لیگیوں کو ووٹ دے رہی تھی اور مسلم لیگ کیا آپ نے کہا میں تیس کے قریب سیٹیں بھی ان کو مل گئی ابھی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کیونکہ مسلم کانفرنس نے پچھلے دو الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیا ابھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں جمعیت علماء اسلام مسلم کانفرنس کے ٹکٹ آلڈر کا ساتھ دیں نمبر ایک نمبر دو ہمارے وہاں پر جو ہلکے کیالات ہیں اس میں مسلم کانفرنس بہت ہی ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ جہاں جمعیت علماء اسلام اطاق کرنا چاہتی ہے وہاں پی ٹی آئی والے بھی پلکوڑتے ہیں کہ یہ آجائیں ساتھ اور یعنی ان کے موہ بے بھی پانی ہوتا ہمیں دیکھ کر تو مسلم کانفرنس وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی آپ نے جب مجھے یہ پروگرام کا بتایا تو میری بات اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوئی کیونکہ آپ مجھے انیلیسٹس کرنے کے لیے بھلا رہے تھے تو انہوں نے دو دن پہلے بات ہوئی ہے اس پر کلیر کٹ کا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے اور وہ توقع یہ کرتے ہیں کہ اس طفعہ مولانا سعید یوسف صاحب اور پھر اگر ان کے ساتھ اطاعت ہوگا تو امید یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلم کانفرنس کا ساتھ دیں گے اور اگر کسی او طرح کا اطاعت بنتا ہے تو اس میں بھی مسلم کانفرنس وہاں پر مضبوط ہے پیشلی دفعہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو چودہ سو ووٹ ملے تھے اور مسلم کانفرنس کے اطاعتی کینڈیڈیٹ کو چوبیس ہزار ووٹ ملے تھے تو اس لیے ان سارے علات کو دیکھتے ہوئے ایسے ایسے پوزیشن پر مسلم کانفرنس اس حلقے میں ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلا امیلے یا مسلم کانفرنس کا ہوگا اور یا اس ہتادی پارٹی کا ہوگا جس کو مسلم کانفرنس سپورٹ کرے گی لیکن صدار الطاف صاحب کیونکہ میرے والد صاحب دوسرے بڑے آفس بیرر بھی ہیں مسلم کانفرنس کے وہ سینی نائب صدر ہیں ازاد کشمیر کے تو وہ ظاہر ہے کریں گے وہی جو قائد مسلم کانفرنس صدار طیق احمد خان کا فیصلہ ہوا لیکن وہ مکمل تیار ہو گئے ہیں کیونکہ صحت کمزوتی وہ ٹھیک ہے بالکل اور ہم مکمل الیکشن آگے لڑنے کے لیے تیار رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہ ایک کمپیٹیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے پبلک نے جو بھی ووٹ دے گا سپورٹ کرے گا ریزلٹ جو ہے وہ پبلک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ایک بات جو آپ نے کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیے گئے ہیں انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ ہم اس آمدہ الیکشن کے اندر کسی کے ساتھ کوئی الائنس کوئی اتحاد نہیں کریں گے یہ میں آپ کو جو ہے واضح بتا دوں تو ممتاز حسین صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بڑی اہم امپورٹنٹ جو ہے وہ نکتہ یہ نکتہ ہم نے جو ہے جب پانچ کی بعد کی چار کی بعد کی وہاں تو اتنی زیادہ نہیں لیکن پانچ کے اندر یہ سیچویشن جو ہے بالکل سیملر ہے اور پانچ آپ سے اتنا دور بھی نہیں ہے ہلکا جو ہے کئی لوگ جو ہیں آپ کے آہ وہاں بھی ووڈ کاسٹ کرتے ہیں آہ ڈسٹرک پانچ کے اندر تو وہاں بھی یہی سنا گیا کہ جب الیکشن کا یعنی دور آتا ہے دور دورا وہاں پر پیسے بھی جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں سکیمیں بھی ہوتی ہیں پروجیکٹ بھی چلتے ہیں دیگر جو معاملات جو ہے وہ بھی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے تو کیا صحت عامہ کے جو مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے جو فقدان ہے یا دیگر جو بنیادی انفرازٹرکچر کی جس طرح واجہ صاحب نے بات کی تو اس پر لوگ جو ہے وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں وہ اپنی حالت جو ہے وہ بدلنا نہیں چاہتے دیکھیں اس پر تو سہرہ اصل بیعت ساتھیوں نے کر دی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے ہلکے کے اندر اس وقت نہیں یہ ٹونٹی ٹونٹی ہے بنیادی تعلیم جو ہے وہ پرائمری سے شروع ہوتی ہے آپ یقین جانے کہ ایک نہیں دسیوں سکول ایسے ہیں کہ ان کی بلڈنگ ہی نہیں ہے اور ٹینٹ تھے ملے وہ یونی شیف نے پتہ نہیں دیئے تھے ایک دور کے اندر زلزلے کے بعد تو وہ ٹینٹ بھی پھٹے ہوئے ہیں اور بچے ہمارے وہ جو ہے دو اور بارش میں آسماء تلے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں یہ تو ظلم ہے اس سے بڑھ کر ظلم آج کی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ کہ یہ سارا کا سارا جو علاقے کا نقصان ہے وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں اب ستم ضریفی یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ پوچھ لیا ہلکے کی آئندہ کی صورت حال کیا ہوگی عجیب عجیب باتیں ہم سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو مسلم کانفرنس میں مزے لوٹتے رہے ایک ازار کا پھر وہ نون لی کا جب دور آیا تو اس میں مزے لوٹتے رہے اب سنیا کہ وہ پر تو رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف عجیب ہی آلت ہے محمد صاحب پہلے پیلز پارٹی کے اندر رہے ساری عمر بچارے اب اس بڑاپے کی عمر میں وہ بچارہ چلا گئے ہیں پی ٹی آئی کی اندر تو جب اوپر لوگوں کی یہ آلت ہوگی تو نیچے لوگ پھر انہی کو دیکھ کر اپنے قبلے کا روح متعین کرتے ہیں بچارے وہ جو کیا کہتے ہیں جب دور کی یہ آلت ہوگی جو سردار جنید عطاق صاحب نے بات کی ہے دیکھیں میں تھوڑا سا جو ہے نا کمپیریٹیولی پاکستانی سیاست کو بھی دیکھوں گا نا پاکستان کی سیاست سے جدا نہیں ہے وہاں پر پی ڈی ایم کا اتحاد ہے پی بلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایم ایل این کے ساتھ ایک جائنٹلی جو ہے وہ ایک حکومت کے خلاف ایک بغاوت جو ہے وہ چل اٹھی ہے وہ ان کو باہر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں مسلم کانفرنس کے ساتھ آپ کا اتحاد چلے گا آئندہ انتخابات کے اندر یا پی ایم ایل این کے ساتھ اور پی بلز پارٹی کے ساتھ زینی اور فکری طور پر میں آپ کو بات بات آ دیتا ہوں کہ ہم بہت کلوز ہیں مسلم کانفرنس کے ساتھ کیونکہ پچھلے دو الیکشن ہم نے اکھے لڑے ہیں اور میں نے فکری طور پر بھی کہہ دیا جب زینی طور پر بھی کہہ دیا تو اس سے جو اینا بڑھ کر کوئی بات ہو نہیں سکتی جہاں تک تعلق ہے آئندہ الیکشن کا کیا صورت آل بنتی ہے ابھی تک تو فیصلہ نہیں جمعیت چونکہ جمعیت کی امیر ہیں مولانا سعید یوسف کانسا اگر الیکشن میں جانا ہوا تو جب جماعت کا سربراہ جو اینا الیکشن میں نہیں جائے آپ کا مرکزی سربراہ ہے آپ کا جو مرکزی سربراہ ہے وہ کہاں چل رہا ہے کیا اس کو بھی فالو کیا جائے گا دیکھیں یہ تو پاکستان کے کیا آلات بنتے ہیں تو ازاد کشمیز میں تو پھر سنایٹ جو سارا کا سارا چینچ ہو جائے گا اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں لیکن ہم اپنے مکام پر یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کا یہ عام آدمی کو پیغام ہے ہم چونکہ صرف جو ہے نا یہ تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ہی سیاست نہیں کرتے ہیں بلکہ نظری اور فکری سیاست کرتے ہیں کشمیر کی جو تحریک ہے اور کشمیر جو ایک اکائی ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اور جو ہونے جا رہا ہے جو پروگرام بنایا جا چکا ہے اس پر ہمارا ایک سٹینڈ ہے پھر اسلامائیزیشن کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام بہت قریب ہے مسلم کانفرنس کے شروع کے دور جو تھے اس میں تو یہ تیہ تھا کہ مذہبی جو معاملات ہیں وہ جمعیت علماء اسلام جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کی حکومت میں جو ہے نا ان کی جو ہے نا زیر نگرانی ہوں گے اور سیاسی جتنا سٹیکچر ہے یہ مسلم کانفرنس کر رہی ہے اسے تک یہ چلتا رہا ہے آپ کے صورتحال میں جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پیغام عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام اللہ کی سرزمین پر اللہ کا غذا اور جب تک یہ نہیں ہوگا نہ تعمیر و ترقی کسی کام کی نہ آدمی کو سکون نہ چین نہ راحت کوئی چیز نہیں مل سکتی جی جی ٹھیک ہے ممتاز صاحب میں میں کیونکہ کلوزنگ ٹائم ہے اور یہ آپ کو میں جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے جو حقیقت جو دیکھی ہے نظریاتی فکری جو سرحدے ہیں وہ پاش پاش ہو گئی ٹوئنٹی سکسٹین کے اندر وہاں پر سینیڈیو جو ہے وہ اور ہی ڈیفرنٹ انداز کے اندر جو ہے اوبر کر سامنے آیا اور مجارٹی جو ہے پاکستان مسلم بھی نون کو آسل ہو گئی سرزار واجد بن عارف صاحب اختتامی جو ہے وہ میں آپ سے question جو ہے کرنا چاہوں گا آپ بڑی سوج بوجھ رکھتے ہیں آپ فکری طور پر بھی جو ہے بڑے مستحکم اور بڑی شہور رکھتے ہیں سیاسی اور آپ نے یہ سارا اتار چڑھاو نشیب و فراز جو ہے وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے جس طرح گلگت بلتستان کا election ہوا ہے جو result جو نتائج جو ہے وہاں سے برامت ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں اسی کا سینیریو جو ہے ٹوئنٹی سکسٹین کو بھی آپ نے مدے نظر رکھنا ہے اس کی background بھی ابھی جو حالیہ گلگت بلتستان کا election اور پھر آمدہ انتخابات میں سمجھتے ہیں کہ نتائج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہمیں جو ہے وہ وبرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ چھلانگیں جو ہے ابھی اسے لگنا شروع ہو گئی ہیں لوگ جمپ کرنا شروع کر گئے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے گلگت کا election دیکھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی سادہ اکسٹیت بھی نہیں دائی سکی تو اس میں نوڈ آؤٹ کے آزاد کشمیر کے پنچ کے اندر تو نظریاتی ایک لگاؤ ہوتا ہے لوگوں کا جماعت کے ساتھ مگر جو مظفر آباد آگیا یا میر پورین لوگوں کا زیادہ تر پاکستان کی طرف نظر ہوتی ہے کہ وہاں پہ کس کی حکمت ہے تو آئندہ آزاد کشمیر کے اندر نوڈ آؤٹ کے ظاہری بات ہے لوگوں کا روجان پی ٹی آئی کی طرف ہوگا مگر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی تنہا حکمت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور آئندہ آزاد کشمیر کے اندر جو مین رول ہوگا وہ مسلم کانفرنس کا ہوگا تو جو بھی حکمت بنے گی تو وہ الائنس کی صورت میں بنے گی یوں سمجھ لیں کہ حالی ایک پارٹی بنانے کی کوئی بھی پوزیشن میں نہیں ہے تو ابھی ظاہری بات ہے کہ جیسے مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کی الائنس بھی ہو سکتا آپ اس میں سیٹ ایڈزیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے تو یہ پراسس چلیں گے اور پھر ابھی جا کے جو سچویشن کلیر ہوگی یہ مارچ میں کلیر ہوگی مارچ میں آپ یہ میرے ویٹ یاد رکھئے کہ نون لی آزاد کشمیر کے اندر پاش پاش ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہاں سے ظاہری بات ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ دیکھنے ہی ہے وہاں پہ کہ جو ایک اصا پی ٹی آئی کی طرف چلا جائے گا تو ایک اصا مسلم کانفرنس کی طرف آ جائے گا اور انشاءاللہ مسلم کانفرنس اور اس کی باقی جس کے ساتھ بھی اطاعت ہوا ملوکہ تو آئندہ مسلم کانفرنس جو ہیں وہ رات کو گھر واپس سے لوٹ آئیں گے مسلم کانفرنس کے آپ سمجھ دیں کہ جو دورینہ جو اس کے ساتھ وابستہ رہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدارت جو ہے وہ ہو سکتا ہے مسلم کانفرنس کے پاس ہو وزارت عزمان پی ٹی آئی کے پاس ہے سی بھی جو ہے وہ کوئی نہیں وہ تو دیکھنے وہ بات کی باتیں ہیں کہ جا کے کیا مطلب ہے اس کے اوپر بنتا ہے برحال یہ ہے کہ آزاد کشمیری کے اندر میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انگا الیکشن میں تنہا کوئی بھی جماعت کے لیے متسازی کا مرالہ عبور نہیں کر سکتی جب تک ساتھ دوسری پولٹیکل فورسیں نہ ملیں تو اس حالے سے ظاہرہ کوئی ورکنگ جاری بھی ہے کوئی کر بھی رہے انڈرگراؤنڈ لوگ اس کے اوپر ورکنگ ہو بھی رہی ہے بظاہر جو آپ نے کہا تھا نا کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے تو اب ظاہری باتہ دیکھ ہے نا آپ بھی بریشتر صاحب کی جارہا ہوں تو ظاہرہ بریشتر صاحب نے بھی پوائنس ساتھ جماعتیں چینج کر کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو اگر آپ بھی ان کی جگہاں مطلب ہوں تو وہی سوچتے ہیں کہ اگر وہ یہ پہلے کہہ دیں کہ فلان کے ساتھ الائنس ہوگا تو ان کو پتہ نہیں اس وقت ان کے پاس ہلا اکٹیبر تو بریشتر صاحب نہیں ہے کشمیر کے اندر ٹھیک ہے تو لوگ تو پھر نہیں آئیں گے نا یہ ایک سٹریٹیجی ہے ان کی جی کہ یہ کہو جی حکمت ہم نے ایک ایلیو نہیں ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف پراغب کیا جائے اور زیادہ زیادہ لوگ لیے جائیں مگر چونکہ جس کسی سے نہیں بھی الائنس کرنا ہے تو وہ محیسے اور بریشتر صاحب یا کسی سے کیا پوچھے گا تو ظاہری بات آئیے اوپر کے فیصلے انہیں وہ پارٹی لیڈرشی پاپس میں بیٹھ کے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آزاد جسمیر کے اندر کس کے ساتھ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سردار واجد بن عارف صاحب پریزیڈنٹ مسلم کانفرس یوت ونگ ہمارے ساتھ علامہ ممتاز حسین صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کو رپریزنٹ کر رہے تھے سردار جنید الطاف صاحب جو ہے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پولٹیکل اینلسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ مجود تھے ان کے اساسات و خیالات و رضبات آپ نے سنے سامین و ناظرین ہماری جو ہے خواہش اور تمنا اور عارض یہی ہے کہ جو لوگ جو نمائندے عوام کے حق میں بہتر ہیں عوام کی بھلائی کے لیے ان کی مسائب اور مشکلات کو جو ہے کم کرنے کے حوالے سے نمائی طور پر قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ان کا ہی چناو ہونا چاہیے اس کے اندر کسی قسم کی شخصیت پرستی یا مورسی سیاست کو جو ہے وہ پروان نہیں چڑھانا چاہیے اپنے ذاتی مفادات کو نہیں بلکہ اجتماعی طور پر جو ہے قومی اور ملی مفادات کو بھی جو ہے سامنے رکھنا چاہیے اور پھر نظریاتی اور فکری سیاست جو ہے وہ بالکل وہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے ایک حالات جو ہے وہ بڑے ہی بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ازاد کشمیر کی سیاست کے اندر یہ ہمارا سلسلہ جو ہے شاورو آگہی کا اور آمدہ انتخابات کے حوالے سے کیا نتائج برامد ہوں گے اور کیا جو ہے وہ سیاسی حالات و واقعات ہیں مشکلات کیا ہیں مختلف حلقوں کے وہ تمام جو ہے وہ ہم حقیقت ریالٹی جو ہے وہاں کے لوگ جو بسنے والے ہیں جو اس کا درد رکھتے ہیں اس کے حوالے سے آشنا ہے ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجئے گا اور حلقہ صدروتی ون تک یہ پیغام ہمارا ضرور پہنچائیے گا کہ ان کے کیا جو ہے وہ مسائل ہیں کیا مسائب ہیں کیا مشکلات ہیں ان کے حوالے سے آج دنیا بھی جو ہے وہ aware ہو رہی ہے تو اسی طرح ہم ایک نئے حلقے کے ساتھ دوبارہ جو ہے انشاءاللہ ون ویک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کشمیر کا ایک نیا حلقہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آہ شاملے بحث ہوگا اب تک کے لیے مجھے اپنے بیزبان ایسا مرفان طاہر کو اور تمام موزد مہمانوں کو اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام نئے عظم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ نگے بان